وَلَا لَسْرَانِيَّا وَلَا كِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ آج تو اپنے آپ کو مسلمان سڑھوئے نہیں آج اپنے آپ کو اسلام آنا سڑھوئے نہیں آج اپنے آپ کو مومن سڑھوئے نہیں تیدا مسلمان اللہ نا اگر کہیں کل شروع تھے اگر ایک رسم جاری کی تیئے تا اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم لگی حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام یہودیہ دن ابراہیم تسادہ بڑے رہا عمر بن لوہی نے بہت بڑھایا مشرقہ دیان ابراہیم تسادہ بڑے رہا کہیں والے عیسائی ٹھیکے دار مان پہنیان نسارہ ٹھیکے دار مان پہنیان قرآنہ دن نہیں مَا كَانَ ابراہیم يَهُودِيَّا وَلَا نَسْرَانِيَّا ابراہیم نہ یہودی ہا ابراہیم نہ عیسائی ہا ابراہیم نہ مشرقہ ابراہیم مسلمان ہا ابراہیم اللہ دا پہنمبر ہے وللہ نے تذکرہ کتے حضرت ابراہیم نہ اِنَّ ابراہیم کَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِیفًا وَلَنْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ ابراہیم علیہ الصلاة والسلام حضرت ابراہیم مشرق کیا ناہم ایک حنیف اُمَّت ہاں حضرت ابراہیم فرما برداراً اللہ نے جگہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام دا تذکرہ کتے اِجرہ مہینہ ہے مسلمانوں حج دے دیہارن حج دا مہینہ ہے حج دا لقوی معنی کیا ہے حج دا معنی ہے ارادہ کرنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام دی سنت حج حضرت ابراہیم دی سنت حج رسول اللہﷺ پر enqu RED حج کی تے چار عمر عداء فرمائے حضوری صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے اور ہجرت کو پہلے فرمایا حج پرانے طریقے دے مطابق آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت دے مطابق طرح حج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتے تہائی تلوغی معنی ارادہ کرنا کیا مطلب حج دیونا بھئی پہلے اپنی نیت کو ٹھیک کر دیوائیں اپنے جانا دیل کو جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات و انما آپ نے فرمایا لوگو عمل دادار و مدار سارا نیت در حال کھڑے ہوئے نیت ٹھیک ہے تو سب کو ٹھیک ہے فرمایا جائے ہجرت کی تھی اللہ دے اللہ دے رسول دی طرف انہیں ہجرت بونی طرف ہے امن کانت ہجرتہو الہ دنیا تو آگے تبلیغی جماعت بنیا رمضان شریف تھڑا موسم کڈیاں فرمایا اتنا دف گرمی ہوسے رمضان بنیا جانت جانا رمضان شریف دمائینا بینا جماعت پیاں چلو تھڑے علاقے پھر ہی ہمساں فرمایا سواب کہنا منشاہ یہ تو بے ناپوئی عمل ٹھیک کرتے ہیں اللہ تکو زیارتہ نیت آفر میں سے سواب بھی عطا کرتے ہیں نیت کو ٹھیک کرتے ہیں انما تسا فرمایا انما الاعمال بالنیات اعمال داروں مدار نیت دیتے ہیں نیت ٹھیک کرو حج دمانا کیا ہے فرمایا حج دمانا ارادہ کرنا حج دا شریعت دا وجہ حج کی کوئی عدن شریعت دا جہا دن بیت اللہ دی طرح بنیان دا ارادہ کرنا احرام دی حالت دا وجہ اور مخصوص اعمال کرنا جرے ابراہیم تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سننا تے ہیں اے حج دا مانا حضرت ابراہیم علیہ وسلم حج گڑا فرس تھیا بعض روایات مطابق ست ہجری دیت فرس تھی بعض دن پان ہجری دیت فرس تھی بعض علماء فرمانا اٹھے تھے بعض علماء فرمانا نوے تھے بعض علماء فرمانا ڈا ہجری تھے لیکن صحیح روایات دے ہیں چھ ہجری دیت حج پرس تھی تقصیلی احکام نو ہجری دیت وادم الحج والعمرہ دلاللہ چھ ہجری دیت یعنی مدینہ آمارہ دیت چھ ماہ سالہ اے آیات نازل تھی اور نو ہجری دیت آیات نازل تھی وَلِلَّهِ عَلِ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ انِ اسْتَطَاتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا جی کو اللہ نے تاکت دیتی ہے حج ادا کرے حج اسلام دا رکولے جی رہا حج کو نیمنے نہ حج فرضے ولاوی نیتیں ادا کرے نہ گناہ گارے فرمایا جی رہا حج دا منکرے و کافرے بنی الاسلام علا خمس شہادت واللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ السَّلَا فرمایا لوگو اسلام دی امارت پانچ ستونے دے ہوتے پانچ پلریں دے ہوتے کھڑیئے حق وَأَدْدَلِ پِلَّرْ دَنَا اَدْدَلِ سَتُونَ دَنَا کَلْمَا ہے لُجَا پِلر نماز ہے تریجہ پلر زکاة ہے فرمایا چوتھا پلر فرمایا نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے اسلام دا آخری ستون تے آخری پلر تے آخری امارت تے آخری منہ دنا حج ہے فرمایا حج ادا کرو حج ادا کرو جی کو اللہ نے طاقت اطا فرمائیے جی کو اللہ نے فرصت اطا فرمائیے اور حج علماء فرمینن جری نماز ہے انہیں جھا دی قربانی ہیں بدن دی قربانی ہیں نماز دے ویج ونہا پھر جسم کو استعمال کرندے اٹھدے پاہندے سارا کچھ لیکن نماز دا کر موضوع ہوگا تو میں بیان کرنا نماز دے ویج صرف جسم دی قربانی میں سارے نماز دے ویج کیا ہے جسم دی قربانی روزہ ہے انہاں فلسفہ کیا ہے انہاں دی بیجرانہ جسم دی قربانی ہے لیکن حج ایسی عبادتیں ہیں زکاہتیں انہاں دی بیجرانہ نماز دن بڑا کھڑا ہوندے بنا خشود وید کھڑا ہوندے خضود وید کھڑا ہوندے دریاں کھڑا ہوندے بڑا اللہ دی اون دن بچ کھڑا ہوندے جاو جلال دن بچ کھڑا ہوندے نماز دن بچ کھڑا ہوندے پتہ نہیں کیا بڑھ سے لیکن تیرا حج جی انہیں عشق اللہ پہلو غالبے انہیں محبت اللہ پہلو غالبے اللہ سے یہ کی میں برمایا نیوے رٹھا گھروں جو ٹور دے اپنے جانا کپڑے جیرے پیلے جیرے کپڑے نیخاتر ساری دنیا نے پیچھو لڑتا ہوندے چنگا لباس میں پاہاں چنگا میں پاہاں شام سبیر ہی لباس تی خاتر ہوندے دیا محنات کرنا ہوندے دنیا نے لاب لباس کو لہا سٹے دے روچا دنا جا پیلے فرمایا وال والنی خاتر انسان کوشش کرنے دے اے وال میری بڑے سونے لگ دے میری صورت کو چھکری کرنے فرمایا ایک ہوئی لہا سٹے دے فرمایا ایک ہوئی لگے چپڑے